آج شابان المعظم عرص مبارک حضرت خواجہ حافظ محمد شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولادت با سعادت لسان الغعب ترجمان الاسرار شمس الدین حضرت خواجہ حافظ محمد شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت با سعادت تقریبا سات سو بیس سنی حجری مطابق تیرہ سو بیس سنی اسوی میں شیراز صبح فارس ایران میں ہوئی تعلیم و تربیت حضرت خواجہ حافظ محمد شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت شیراز میں ہوئی آپ دنیا کے عظیم ترین شعوراں میں سے ہیں کہا جاتا ہے فارسی شعوراں میں آپ کا مثل نہیں آپ کو مقبولیت عامہ حاصل ہے زمانہ آپ کی عظمت کا مطرف ہے دینی خدمات حضرت خواجہ حافظ محمد شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لسان الغیب ترجمان الاسرار ہیں آپ نے بہت سے غیبی اسرار اور حقیقی معانی کو صورت و مجاز کے لباس میں ظاہر کیا ہے آپ کے کلام میں حقیقت و مجاز کا خوشگوار انتزاج ہے دیوان حافظ کے نام سے آپ کا کلام شہرہ احفاق شرق و غرب ہے قدوہ محققین برگزیدہ درگاہ حضرت رب العالمین مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نفحات الانس میں لکھتے ہیں سلسلہ خواجہ گان میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مرد صوفی ہے تو کوئی دیوان دیوان حافظ سے بہتر نہیں ہے آپ کی شائری باعث سرور ہے وفات مدفن لسان الغیب شمس الدین حضرت خواجہ حافظ محمد شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سات سو اکانوے سن ہجری مطابق تیرہ سو نواسی سن عیسوی میں وسال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک شیراز ایران میں مر جائے خلائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل